ایسی ماننگی یاد کرنے لاکھ کر رہی ہے اور دیکھئے جو کسان اس دیش کا انتاتا ہے اور جو یہ کسان انتاتا کماتا ہے اس کسان کا کے نام ہے جو باسٹ کسان ہمارے ہاں بودے پر سہید ہوگے کسان اس بے ایمان اور اس نکمی اس گندی سرکار کو بھاجپا کو یہ کسان کو کوئی بھی فکر نہیں آ رہا ہے کسان پہا چلے وہ تو بیماری سے مارے نا پنچی میں نے کیا کہی ہے اگر اس سرکار نکم نکم پکچیوں کا تو فکر ہو گیا تو کیجری والا سرکار کو رہا ہے سن تو لیں میری بات تو سن لیں بہیا بہت پاکی بود سجادہ ہے اور کسانوں کا انہانہ فکر نہیں ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ نے بھی ان کے لطار لگا کر یہ کہہ دی ہے اگر یا تو ان کسانوں کا پھینس نہ کر دیو تمہاریے بیٹھ کے ورنہ کچھ اور ہونے کچھ جا رہا ہے اور چھبیس تاریخ کے اندار بھارت مردت کا جنس ہمارے ہاتھ میں رہے گا بھا رہا دیکھئے مولاد مانکی جے جبال جی جبال جی جبال جنڈہ تو تو پھر بھی ہمیں جو کہتے گا چھبیسویں پھیلوگا چاہاں ہم جھلڈہ بھی پھراتے سن بھائی یہ کلیہ کہہ رہا ہے ستر سال کی میری عمر ہے ستر سال کی لال کلیہ پہ جھلڈہ جو ہے ہمارا کسانوں کا چلے گا پہر آیا جاگا پردان منتری جھلڈہ لال کے لئے پہاں پھیڑتا چھتا ہے ہم وہی جہاں بھی پھیڑا جائے گا ہم وہی چلا گا جہاں بھی پھیڑا جائے گا بھائی ستر سال کیوں بھر ہے تمہیں تو پتہ نہیں جانا پھر ہم جائے گے کیوں پھر دیکھئے پھر تو ہمیں جو کہتے ہیں میں جو کہتے ہیں کبھی پتہ نہیں ہمیں پتہ ہمیں ایسے ہی آگے جانتر منتر راملہ میدان رک گئی سن تو لے میری بات سن لے ایسا مت نہ کر رہا ہے جہاں ہماری آئی کمان آدیس کرے گی چلیں گے ہم حد تک سوا کے نہیں چلیں گے دسیپلین بھی رکھیں گے پر اس بے ایمان اور دکھمی سرکار کو اب کا سبق سکھا دیں گے